ارشد شدی، سینب، موٹر وے کیس اور ناچانے کتنے ہی انگینت نام، انگینت کیس سب کچھ ویسا کا ویسا ہی پڑا ہے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہماری حکومت کے نوجوانوں کو، ہماری حکومت کے ان نیشنل ہیروز کو دوسرے ملکوں میں جا کے قتل کر دیا رہتا ہے کچھ اپنے ہی ملک میں قتل کی بھیٹ چڑ جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا برسو تک کیس چلتے رہتے ہیں ہمارے ملک کو لوگ دہشتگرد اور ناچانے کن کن ناموں سے پکارتے ہیں اور یہ سچ ہے پاکستان ایک ایسا نام بن چکا ہے جہاں پہ جھوٹ، دہشتگردی اور ہر چیز، رشوت، ہر چیز چلتی ہے اگر کسی کا کہیں پہ کچھ نہیں بن رہا امیر ہے، اس کو کچھ اپنا بنانا ہے اپنا مطلب نام بنانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے کچھ کام کروانا ہے کسی کو مارنا ہے تو وہ انصاف نہیں مانگے وہ پاکستان میں آ جائے کیونکہ یہ نام ہی ایسا ہے یہاں آپ آئیں گے آپ کو انصاف نہیں ملے گا یہاں پہ جو زبان کھولے گا اسے زبان کھولنے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا چاہے وہ زبان کھول چکا ہو اس کے سارے ثبوت مٹا دیا جائیں گے ماں کے لالوں کو مار دیا جائے گا ماں اپنے لال کھوتی رہیں گی کب تک یہ سب چلتا رہے گا یہ سب تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم خاموش رہیں گے اور ہم تا قیامت خاموش رہیں گے کیونکہ ہمارے باو اجتاد خاموش ہیں ہم خاموش ہیں ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے ہم کہتے ہیں کہ موت تو آنی نہیں ہے ارے بھائی موت آنی ہے موت آپ کو کیا پتا کہ آپ جس وجہ سے خاموش ہیں اگلے موڑ پر ہی آپ کو آ جائے آپ کو کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کیا عرشد شریف کیس کی تحقیقات ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی یہ ایک علمیہ بن کے رہ جائے گا کینیا پولیس نے اس ماں کے لال کو مارا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں مریم نواز کا یہ ٹویٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں دل دہلا دینے والا ہے میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں میں نون لیک کے ساتھ ہوں لیکن اس ٹویٹ نے دل دہلا دیا ہے کیا مریم نواز کو اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی انسانیت بھی کوئی چیز ہے آپ نے آگے جا کے شاید آپ اس وزیراعظم بنے آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہیں ارے ماں نے اپنا لال کھویا ہے اس ماں سے پوچھو جن کے بچے شہید ہو جاتے ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو کہتی ہیں کہ یہ انسانیت کے لئے ایک سبق ہے باہر کے ملک جا کے دیکھو جہاں عورتوں کی عزت سلامت ہے جہاں جگہ جگہ پر کوئی چوری کوئی ڈکیپی کچھ کرتا ہے ان کے ہاتھ کار دی جاتے ہیں جانب جیسی معصوم بچیوں کو انصاف نہیں ملتا ہے کیا کریں اس ملک کا جہاں انصاف نہیں ملتا ہے پھر زبان سے تو صحیح بولو نا آپ لوگ بول سکتا ہے یہ انصاف کے ٹھیکے دار جو وزیراعظم بننے کے لئے بے قرار ہیں تو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کسی ایک کو تو انصاف دلائیں کچھ تو ثابت کریں کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا ہے یہ درندے ایسے ہی پھر رہے ہیں یہ کب تک پھریں گے کب تک ایسا ہوگا لیکن جب تک اس ملک میں ارشد شریف کو پیدا کرنے والی اس جیسی ماں زندہ ہیں تب تک اس ملک میں جو ہے وہ نیشنل ہیروز آتے رہیں گے بس وقت ہے تو صرف اللہ کے انصاف کا افسوس ہے تو اس بات کا کہ کسی کی موت کو تم کیسے سبق کہہ سکتی ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس طرح سے مرنا ہے کیا اگلے وقت کوئی جل کر مر جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی طرح سے کسی کی موت ہو جائے کسی کی موت پر مزاق مت بناو بس یہی کہنا تھا اور کچھ کہا نہیں جا رہا تو ملیں گے نیکس ویڈیوز کے ساتھ دعا میں یاد دکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا